دکتے سامنے آ رہی ہیں یہ ہم آپ کو لگتار دکھا رہے ہیں بہت سی جگہوں پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لوگ ڈاؤن کے بعد پرشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں کیونکہ جو روزگار ہیں وہ اس وقت بند ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے گھر پر رہنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے لیکن ایک اینڈی ٹی وی کی خبر کا اثر ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دیتے ہیں اور دیکھیں کس طریقے سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو جو دکتے آ رہی ہیں اس سے اب تھوڑی سی فائدہ ملا ہے تھوڑی مدد ملی ہے ہماری خبر کے بعد انوراک دواری نے بھوپال میں ایسے لوگوں کی داستان آپ تک پہنچائی ہے جو بھیک مانگ کر زندگی گسر بسر کرتے ہیں اور ان کے صحیحیوں کی مدد سے یہ ریپورٹ بھی دیکھیں کہ جو پرواسی مزدور ہیں وہ کس حالت میں ہیں بچے اور اپنے موہ پر گمچھا باندھا اٹھلی اٹھائی اور چل پڑے بھنڈ سے ٹیکم گڑ دھائی سو کلومیٹر کے سفر پر پیدل مدد پردیش کے الگ الگ زلوں میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پریشانی کی یہ تصویریں پرشاسن نے بھی دیکھی لوگوں نے بھی شنیوار دیر راہ 14-15 دنوں سے آگر مالوہ میں فسے لوگوں کے کاغذ بنے آنے جانے کے لیے پرشاسن نے گاڑیوں کا انتظام کیا وہ اپنے گاؤں چل پڑے ہم نے آپ سے شٹوری کیا تھا آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اب کیا فیل کر رہے ہیں کیا کہیں گیا بہت اچھا فیل ہو رہا ہے بس آپ کو بتانے سکتے اور شکریہ دا کرتے ہیں انڈی ٹی وی کا جو ہمارے روم میں آئے ہمارے پاس میں آئے گھر والے بہت دعا کر رہے تھے ان کی دعا کامیاب ہو گئے گھر والوں کے لیے اور انڈی ٹی وی کی بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ہمارے ہلپ کریں یہاں آئے کلیکٹر صاحب بھی آیا انہوں نے پرساشن نے ہماری بہت مدد کی رہی انہوں نے کھانا بھی بھیجا بہت ہلپ کریں ہماری یہاں کی جنڈاؤں نے بھی ہمارے ہاں آج بھی جو ہے وہ تقریبا 600 لیور پائدل چل چل کے اپنے ڈسٹیجنیشن پہ جاتا ہوا پایا گیا ہم لوگوں نے روکا ہے آگر میں ابھی ابھی ہم لوگ 2500 لیور کو روک کر کے کمپنی گارڈن کا جو ہمارا سامدھائی کے اندر ہے اس پر روکا ہوا ہے انس کا سراغتی وشلام کریں گے یہاں پر ان کو کھانا دیں گے اور ان کے یہاں سے اور اطلاع مبامنی آ جائیں گے تو ان کو بھیجنے کی ویبستہ ہم لوگ بس سے کر رہے ہیں اندار میں گریبوں کے لیے ہمنت نے مورچہ سمحانہ تو سویم سے بھی سنگٹھن مدد کے لیے اتر پڑے چندوارا میں لوگ ڈاؤن کے دوران ان کے لیے ترستے ضرورت مندوں کی خبر سچن پانڈے نے بتائی تھی جس کے بعد چندوارا میں بھی پرشاسن جاگا سمات سے بھی سنگٹھنوں کے مادیم سے دین دائر رسوئی میں ضرورت مند لوگوں کے لیے بھوجن تیار کیا جا رہا ہے لگ بھگ چار سے پانچ ہزار پیکٹ پرتے دین سوئیم سے بھی لوگوں کو دے رہے ہیں جو ہمارا سبجی بیاپاری شنگ ہے وہ پورا اس کا سبجیاں دے رہا ہے روز کاجی پراتہ سبجی آ جاتی ہے گلہ بیاپاری شنگ ہمیں گلہ دے رہا ہے اور روٹری کلب نے آج پرثم کسٹکیرہ سے 50,000 روپے دین دیال رشوئی کو اپلبد کرائی ہے اس طرح سے پرشاسن اور سم نے مل کے سمسے بھی سنگٹھنوں نے مل کے اپیوکت بیوستہ کی ہے جتنی بھی سبجی بھی دیمانڈ ہوگی اس کو لگ بگ لگ بگ ہم خون کرنے کی استفیم ہے کس پر لوگوں کرنے کے ساتھ آ رہا ہے کس پر مزدور کو پلائن سے آ رہے ہیں مزدوروں کو بھی کر رہے ہیں جو گریب برد جو مزدوری چھنوالا میں رہ کے کرتا تھا ان کے لیے بھی کر رہے ہیں جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے بھی کر رہے ہیں جس بھی پرگار کے لوگ بوجن کی مان کر رہے ہیں ان کی ہر ورد کی مان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھنڈ سے ٹیکمگر پیدا جا رہے ہیں مزدوروں کی ویتھا دلپ نے بتائی وہاں بھی پرشاسن نے ان کے جانے کا انتظام کیا کھانے کا بھی سرکار نے بھی خبر چلتے ہی دوسرے راجو یا زلوں سے آنے والے لوگوں کی مدد کے لیے نردیج دیئے کہا زلے کی سیوہ میں آنے پر نام پتی کی جانکاری لی جائے گی ستھانی اسطر پر بھوجن اور پیجل کی ویوستہ ہوگی جس زلے کی نواسی ہیں وہاں کے کلیکٹر کو اس بارے میں افغت کرائے جائے گا پیدل جا رہے ہیں لوگوں کے لیے گاڑی کی ویوستہ سنشت کی جائے گی زلے کی عذیگاری کو اگر ضرورت ہے تو میڈیکل سکریننگ ہوم کورنٹائن سے افغت کرائے جائے اگر ویتیے صحیحوں کی آوشکتہ ہوئی تو راج شاہسن مدد کرے گا مکمدری شبراد سنگھ جوہان خود راستے پر اتر کر سرکاری کرمچاریوں سماج سیوی اور مہتون کام میں جڑے لوگوں کی حوصلہ افضائی کر دے نظر آئے پیرامیڈیکل سٹاف پولیس کے جوان نگری نکائوں کا عملہ سفائی کرمی سہیت ریونیو کے کرمچاری اور اجھکاری میرے پتکار مطم جو صحیح خبریں پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو سنکٹ میں ڈال کے بھی کام کر رہے ہیں 23 سہن سے بھی سنسطھاؤں کے ساتھ جتیت روح سے بھی سیوہ کے کام میں لگے ہوئے ہمارے لوگ ان سب کا میں ہردے سے عبینندن کرتا ہوں میرے ایسے بھائی اور بہن جو دوسرے پردیسوں میں ہے کام کے لیے بھان گئے تھے میں ان سے نبیلن کرنا چاہتا ہوں وہ چنتہ نہ کریں پریسان نہ ہوں میری سبھی راجیوں کے مقمنتوں سے چرچہ ہوئے ہیں ان کے بھوجن کی اور آواز کی بھائی ویوستہ کی جائے گی اور اس میں جو راسی لگے گی وہ مدفدیس سرکار خرچ کرے گی گندب تک پہنچانے میں بھی ان کو ہر سنبف سہیوک کیا جائے گا مدفدیس میں کورونا سے سنکرمت مریضوں کی تعداد پیتیس پار پہنچ چکی ہے اور اس میں سے آدھی سے زیادہ آرسک رازانی ان دور سے ہیں حالانکہ راہت کی بات یہ بھی ہے کہ کئی مریض ٹھیک بھی ہو رہے ہیں اور سماج بھی ان لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے مدد کے لیے اکٹھا ہوتا دکھ رہا ہے مدفدیش میں اپنے بیورو سے ہی ہوگیوں اور بھوپال سے کامرے پرسن رزوان خان کے ساتھ نوراز بھاری ایڈی ٹھیک بھینڈیا بھینڈی ٹھیک بھینڈی ٹھیک بھینڈی ٹھیک بھینڈیٰ